اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیانو خوش حمدی دوستو میں ہوں آپ کا اپنا بائیدہ دستان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چیللز دیکھ چاندیو بلاگ دوستو آج ایک بہت ہی زبردست جڑی بھوٹی آپ کی خدمت میں لے کے آئے ہوں جس کی تاثیر اگر آپ کا پرندہ گرم ہے تو وہ اس کو تھنڈا کرے گی اگر تھنڈا ہے تو اس کو گرم کرے گی اگر آپ کے پرندے کا کلیجی پوٹا بند ہے تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا میدے کا مسئلہ ہے کسی بھی بیماری میں آپ کا پرندہ مدلہ ہے تو یہ والی جڑی بھوٹی دیں پھر دیکھیں کہ آپ کا پرندہ کس طرح منٹوں میں ٹھیک ہوتا ہے کہنے کے تو یہ صرف عام سی جڑی بھوٹی ہے جو آپ کو کھیتوں میں ہر جگہ سے مل جائے گی لیکن اس کے اندر اللہ پاک نے اتنے فیدے چھپا کے رکھے ہیں نا کہ آپ اپنے پرندے کو دیں پھر دیکھیں کہ آپ کو کس طرح کے فیدے ملتی ہیں یہ ایک دفعہ آپ اپنے پرندے کو دیں میں کہتا ہم ہر دوسرے تیسرے دن اپنے پرندے کو دیں آپ کا پرندہ دن با دن جیسے انسان اچھی خوراک پھانے سے دن با دن انسان کی صحت اچھی ہوتی جاتی ہے یہ جڑی بھوٹی دینے سے آپ کا پرندہ دن با دن اچھا ہوتا جائے گا آنے والے سیزن میں اچھی مستیوں بلائی کرے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستو بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو فرسٹ افال ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی معلوماتی ویڈیو ہے آپ تمام دوستو بھائیوں تک پہنچ کریں دوستو اس بھوٹی کا نام ہے بتل بھوٹی اس کو بولتے ہیں اب میں شہر مہود میں آپ کو دکھا نہیں سکتا آپ کو جو دوزی ہاتھ میں رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں آج کل آپ کو دو طرح قسم میں مل جائے گی ایک تو پورا پالک کی طرح پتہ ہوگا اس طرح ملے گی یا پھر کچھ پودے جو ہیں جب بڑے ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر پھول نکل آتا ہے پیلے کلر کا تو آپ وہ پھول والی بھی لے سکتے ہیں آپ کا پرندہ پھول بھی کھائے گا آپ پتہ دیں گے تو پتہ بھی کھائے گا اس کے اتنے فیدے ہیں بے شمار اگر آپ کے پرندے کا پوٹہ بلکل بند ہو گیا ہے اس کو یعنی کہ ٹھیک کرے گا میدہ کا کوئی مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا پرندہ خوراک اگر آپ کا کم کھا رہا ہے تو وہ اتنی خوراک کھائے گا کہ آپ پریشان ہو جائے دوستہ آپ آپ یہ شکیتیں کرتے ہیں کہ ہمارا پرندہ سردی کی خوراک دینا چار ہے لیکن پرندہ دو سے تین گولیاں کھاتا ہے اس سے زیادہ ہمارا پرندہ خوراک نہیں کھاتا تو میں کہتا ہوں یہ والی چیزیں پھر آپ اپنے پرندے کے لئے خوراک کا بندو بس کریں ٹھیک ہے نا آپ کا پرندہ جو تین سے چار گولیاں کھاتا تھا وہ پانچ سے دس گولیوں پی آ جائے گا اس طرح پرندے کا میدہ باش ہو جائے گا بلکل سستہ سوزہ ہے مفت میں ہے ایک دفعہ آپ اپنے پرندے کو دیکھیں انشاءاللہ اس سے جو آنے والے سال میں جو آپ کو ریزلٹ ملنے ہیں نا میں کہتا ہوں کہ پھر آپ سوچتے رہ جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ والی خوراک آپ اپنے پرندے کو لازمی دیا کریں اور کوشش کریں کہ سبزہ ہر موسم میں گرمیوں کے موسم میں گرمیوں والا سبزہ دیں سردی کے موسم میں سردی والا سبزہ دیں پھر دیکھیں کہ آپ کا پرندہ آپ کو کس طرح ریزلٹ دیتا ہے ٹھیک ہے یہ والی چیزیں ہوتی ہیں جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں اس کے بے شمار فیدے ہوتے ہیں یہ جنگلی پرندہ ہے جنگل میں رہتا ہے اپنی مرضی سے اپنی شوق سے چیزیں فاتا جب اسے ہم گھر میں رکھتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کی پسندیدہ اور اس کے فیدے والی چیزیں ہم اس کو دیں یہ لیے کہ ہم مہنگی مہنگی چیزیں کھلائیں لیکن اس میں فیدے بھی کچھ ہونے چاہیے جو میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں اس کے بے پناہ فیدے ہیں ایک بار دیکھیں تو دیکھیں یہ تمام پرندوں کے لیے فیدہ ماند ہے ٹھیک ہے نا تو یار میں معلوماتی اس طرح کی ویڈیو لے کے آپ تمام دوستو بھائیوں قدمت میں حاضر ہوتا رہتا ہوں آپ کا بھی حق بنتا ہے آپ ہماری سپورٹ کر دیا گئے ہیں تو جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیو ہے آپ تمام دوستوں تک پہنچے رہے تو مجھے دیں کہ وہاں میں یاد رکھنا والسلام